بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دیئر سٹوڈنٹ محمد طاہر آپ کا بیالوجی ٹیچر کیسے ہیں آپ سب امید ہے خیر و افیت سے نگے دیئر سٹوڈنٹ آج کا لیکچر کے نماظوات پر مشتمل ہے یہ ڈسکس کرتے ہیں اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں دیئر سٹوڈنٹ ریکالی اور میمری پریویس لیکچر کے اندر ہم نے ڈسکس کیا تھا بیالوجیکل پرابلمز کو اس میں ہم نے ڈسکس کیا تھا بیالوجیکل میتھڈ کو اس میں ہم نے ڈسکس کیا تھا بیالوجیکل پرابلمز کے مراحل کو مراحل میں سے ہم نے ڈسکس کیا تھا ریکلگنیشن آف بیالوجیکل پرابلمز کو اور ہم نے ڈسکس کیا تھا اوزرویشن کو آج ہم نیکسٹ جو ہے ڈسکس کرنے جا رہے ہیں بیالوجیکل مراحل میں سے جو ہمارے پاس ہے ہیپوٹیسس کیا ہیپوٹیسس کیا ہوتی ہے دیئر سٹوڈنٹ جب ایک سینٹسٹ ریسارچ کرتا ہے تحقیقات کرتا ہے سینٹیفک میتھڈ کو فالو کرتا ہے بیالوجیسٹ بیالوجیکل میتھڈ کو فالو کرتا ہے ابزرویشن کرتے ہیں فائیو سینسز کو یوٹیلائز کر کے ابزرویشن بناتے ہیں ابزرویشن کرتے ہیں وہ جو ابزرویشن ہے وہ اس وقت تک سینٹیفک ابزرویشن کنسیڈر نہیں کی جاتی جب تاک کہ اس کو ایک ڈیٹا کی فارم میں آرگنائز نہ کر لیا جائے جب اس ابزرویشن کو ایک ڈیٹا کی فارم میں آرگنائز کرتے ہیں ترتیب دیتے ہیں فکرے کی شکل میں تو وہ ہمارے پاس کہلاتی ہے سینٹیفک یعنی ہم اس کو ابزرویشن کا نام دیتے ہیں جو ابزرویشن ہوتی ہے اس کو اس ابزرویشن کو فکرے کی شکل میں لکھتے ہیں ڈال دیتے ہیں ایک اوپینین ڈیولپ ہوتا ہے ایک تھوٹ ایک سوچ جو ہے وہ ڈیولپ ہوتی ہے تو دراصل بیسیکلی وہ ہمارے پاس ایک ہیپو تھیسس کہلاتی ہے بیسیکلی وہ جو ہمارے پاس ایک ابزرویشن کو ہم کیا کرتے ہیں جو ابزرویشن ہے اس کو ایک ترتیب دیتی ہیں فکرے کی شکل میں کنسٹریکٹ کرتے ہیں ابزرویشن کو کنسٹریکٹ کرتے ہیں اور پھر اس کو ایک فکرے کی شکل میں ڈال دیتے ہیں اس سے ایک اوپینین ڈیولپ ہوتا ہے ایک سوچ ایک تھوٹ قیم کی جاتی ہے وہ ہمارے پاس بیسیکلی کہلاتی ہے ہیپوٹیسز اگر ہم اس کی ڈیفائن کرنا چاہیں ہیپوٹیسز کی تو ہم اس کی ڈیفائن جوں کر سکتے ہیں کہ ٹینٹیٹیو 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 اس کی ڈیفائن کر سکتے ہیں ٹینٹیٹیٹیو 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 کا مطلب ہے قابل ازمیش کہ جو ابزرویشن ہے وہ قابل ازمیش ہونی چاہیے اس کو غلط یسا ہی ثابت کیا جا سکے ایکسپلینیشن بولتے ہیں وضاحت کو کہ ابزرویشن کی ایسی وضاحت جو قابل ازمیش ہو وہ کہلاتی ہے ہیپوٹیسز وہ کیا کہلاتی ہے ہمارے پاس ہیپوٹیسز کہلاتی ہے تو ٹینٹیٹیو اگر ہم اس کی اگزیمپلز کو دیکھیں کہ ہمارے پاس کون کون سی اگزیمپل ہیں ہیپوٹیسز کی اگر ہم ایک ہیپوٹیسز بنائیں ابزرویشن کے بعد اس کو ایک سکری کی شکل میں لکھتے ہیں ایک پیراگراف کی شکل میں لکھتے ہیں تو ہم یوں لکھ سکتے ہیں کہ پلاس موڈیم پلاس موڈیم ملیریہ جو پلاس موڈیم ہے یہ ملیریہ کی وجہ ہے تو دوسری اگزیمپل بھی ہم اس کی ڈسکس کر سکتے ہیں کہ موسکیٹو موسکیٹو سیپریڈ ملیریہ پہلی اس کی اگزیمپل کیا ہے کہ جو پلاس موڈیم ہے وہ ملیریہ کی وجہ ہے پلاس موڈیم اس طرح کاؤز پلاس موڈیم اس طرح کاؤز آف ملیریہ کہ ملیریہ کی جو وجہ ہے وہ پلاس موڈیم ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ملیریہ کی کیا وجہ ہے پلاس موڈیم ہے دوسری کیا ہے ہمارے پاس جو موسکیٹو ہے سیپریڈ ملیریہ ملیریہ جو ہے وہ موسکیٹو کی وجہ سے پھیلتا ہے تو یہ ہم اس کی اگزیمپل یہ لکھ سکتے ہیں اگر یہ امپورٹنٹ ہے سورٹ پوشن کے طور پر اس کی ویفائن پوچھی جا سکتی ہے اس کی ویفائن کے ساتھ آپ اس میں اگزیمپل بھی انکلیوڈ کر سکتے ہیں تو دیور سٹوڈنٹ نیکسٹ ہے ہمارے پاس کریکٹریسٹکس آف ہیپوثیس کہ ایک اچھے ہیپوثیس کی ایک گوڈ ہیپوثیس کی کون کون سی خصوصیات ہیں ان کو ہم بسکس کرتے ہیں کہ کون کون سی خصوصیات ہو سکتی ہیں اچھے ہیپوثیس کی اگر ہم بعد کریں تو سب سے پہلے ہمارے پاس یہ کیا ہونا چاہیے سمپل ہونا چاہیے کہ ایک جو ہم ہیپوثیس بنا رہے ہیں وہ سادہ ہونا چاہیے سمپل ہونا چاہیے دوسرا ابزرویشن کے مطابق ہونا چاہیے ابزرویشن کے مطابق ہونا چاہیے ٹینٹیٹیو ہونا چاہیے انہیں وہ کیا ہونا چاہیے سمپل ہونا چاہیے ابزرویشن کے مطابق ہونا چاہیے ٹینٹیٹیو ہونا چاہیے اور اس کے بعد فالسی ایبل ہونا چاہیے یعنی وہ غلط یا صحیح بھی ثابت کی اجازہ کے جھپلائے جانے کے قابل ہونا چاہیے اور کیا ہونا چاہیے جنرل ہونا چاہیے ہم نے ڈسکس کیا کریکٹریسٹکس آف ہیپو تیسس کہ یہ بہت ہی ایمپورٹنٹ شارڈ کوئسٹن کے طور پر پوچھا جا سکتا ہے ایمپورٹنٹ شارڈ کوئسٹن ہے ایک اچھے ہیپو تیسس کی کون کونسی خصوصیات ہیں یعنی یہ کریکٹریسٹکس آف گوڈ ہیپو تیسس تو اس میں سے پہلی کیا ہے سیمپل ہونا چاہیے سادہ ہونا چاہیے دوسرے نمبر پہ ابزرویشن کے مطابق ہونا چاہیے اور ٹینٹیٹیو کا کیا مطلب ہے قابل ازمیش ہونا چاہیے اس کو جھٹلائے جانے کے قابل ہونا چاہیے اس کو ہم غلط یسائی ثابت کر سکیں فالسی ایبل یعنی جھٹلائے جانے کے قابل ہو جنرل عمومی بیان ہونا چاہیے سادہ ہونا چاہیے سیمپل ہونا چاہیے تو یہ ہے ہمارے پاس ہیپو تیسس ہمارے پاس کیا ہے ڈیڈیکشن ڈیڈیکشن کے آج کس کو بولتے ہیں لوجک کو بولتے ہیں کہ جب ہم ابزرویشن کرتے ہیں ابزرویشن کے بعد اس کو ایک سٹیٹمنٹ کی فارم میں لکھتے ہیں ایک فکرہ کی شکل میں لکھتے ہیں اس کو لکھنے کے بعد ڈیٹا آرگنائزڈ ہونے کے بعد وہ ایک ہیپو تیسس بن جاتی ہے اس ہیپو تیسس کو ایک لوجک پروائیڈ کرنا ہوتا ہے وہ جو لوجک ہے وہ کہلاتا ہے ہمارے پاس ڈیڈیکشن وہ جو لاجک ہے وہ ہمارے پاس کیا کہلاتا ہے ڈیڈیکشن کہلاتا ہے اگر ہم اس کی ڈیفائن کریں کہ ہمارے پاس جو ہے اس کو ہم ڈیفائن کس طریقے سے کر سکتے ہیں کہ لوجیکل لوجیکل کانسی کیونسز لوجیکل کانسی کینسز آف ہیپو تیسس ہیپو تیسس اس اس کارڈ اس کو یوں کہہ سکتے ہیں اس کارڈ ڈیڈیکشن اس کارڈ ڈیڈیکشن کہ جب وہ ابزرویشن کرتے ہیں اس کو فکرے کی شکل میں لکھتے ہیں ایک پیرا گراف کی شکل میں لکھتے ہیں تو وہ ہمارے پاس ہیپو تیسس کہلاتی ہے اب اس ہیپو تیسس کو ایک لوجیک پروائیڈ کیا جاتا ہے وہ جو لوجیک ہے وہ کہلاتا ہے ہمارے پاس ڈیڈیکشن اور یہاں پر لوجیکل کانسی کیونسز کا کیا مطلب ہے کہ لوجیکل کانسی کیونسز کیا ہے کہ جب ہم کسی چیز کے اوپر ایکسپریمنٹ کرتے ہیں اس کو یہ ابزرویشن کرتے ہیں ابزرویشن کے بعد اس کو ایک فکرے کی شکل میں لکھتے ہیں فکرے کی شکل میں لکھنے کے بعد ہم کیا کرتے ہیں کہ جو ہماری جو ابزرویشن ہے جو تھوٹ ہے جو اوپینین ڈیولپ ہو رہا ہے ہمارے ذہن میں وہ مطالق ہے کس کے ساتھ بیالوجیکل پرابلم کے مطالق ہے اور ابزرویشن کے مطابق ہے اب ہم نے دیکھنا کیا ہے کیا اس کے ساتھ کوئی لوجیک بھی ہے یا نہیں ہے وہ ہمارے پاس کیا ہے لوجیکل کانکلیجن جو لوجیک ہے وہ پروائیڈ کرتا ہے ویٹیج انہیں لوجیک ویٹیج پروائیڈ کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے کہ جو ہم نے ابزرویشن کی جو ہم نے ایک تھوٹ کیم کی جو ہم نے ایک ایڈیا ڈیولپ کیا اس کو ہم نے دیکھنا ہے کہ جو کس کے مطالق ہے بیالوجیکل پرابلمز کے مطالق ہے اور ابزرویشن کے مطابق ہے کیا اس کے ساتھ کوئی لوجیک ہے یا نہیں ہے تو وہ ہمارے پاس کہلاتا ہے ڈیڈیکشن تو ہم اس کی ڈیفائن یوں کر سکتے ہیں کہ اس کے ساتھ لوجیک استعمال کی جاتے ہیں ایف اینڈ دین اس میں ایف اینڈ دین کو لوجیک استعمال ہوتا ہے ایف اینڈ دین تو اگر ہم اس کے ایف اینڈ دین کو لوجیک استعمال کی جاتا ہے تو اگر ہم اس کی ایگزیمپل کو ڈسکس کریں ڈیڈیکشن کی کہ ہمارے پاس کون سی ایگزیمپل ہے تو ڈیر سٹوڈینٹ ہم نے ہیپوثیس کے اندر ڈسکس کیا تھا کہ پلازموڈیم is the cause of malaria کہ جو پلازموڈیم ہے وہ malaria کی وجہ ہے تو اس کی ایگزیمپل میں ہم یوں کر سکتے ہیں کہ ایف پلازموڈیم is the cause of malaria اگر جو ہے پلازموڈیم malaria کی وجہ ہے then it should be it should be present in all malaria patient patients تو ڈیر سٹوڈیڈ یہاں پر if and then کو لوجک استعمال ہوا یہ دیکھیں if اور یہاں پر کیا ہے then کہ اگر if پلازموڈیم is cause of malaria اگر جو ہے پلازموڈیم malaria کی وجہ ہے تو then it should be present in all malaria patient تب اس کو تمام جو malaria کے patient ہیں اس کے اندر موجود ہونا چاہیے تو یہ کیا ہے اس کی example ہے deduction کی تو یہ بھی short question کے طور پر important ہے پوچھا جا سکتا ہے اگر ہم اس کی example سے سمجھنا چاہیں deduction کو کہ فرض کیا کہ دنیا کے اندر جتنے بھی plants ہیں وہ سارے کے سارے plants جو ہیں وہ کس سے مل کر بنے ہوئے ہیں ان کی body جو ہے وہ cell پر مجتمل ہے cell سے مل کر بنی ہوئی ہے اگر آپ تمام دنیا کے اندر جو plants ہیں ان کو کٹھا کرنا شروع کریں ان کو microscope کے اندر دیکھنا شروع کریں تو یہ نممکن ہے ان کیا کرتے ہیں different جگہ کے اوپر different plants کے کچھ pieces لیتے ہیں ان کو microscope کے اندر دیکھتے ہیں کہ ان کے اندر honey comb structure ہوتی ہیں ان کے اندر cells موجود ہوتے ہیں ہنی comb structure جو ریبرٹ ہوگ تھا اس نے اس کو نام دیا تھا cell لائی کا تو ہم کیا کرتے ہیں ایک logic دیتے ہیں کہ اگر ان plants کی اندر جو body ان کی plants کی ہے اس کے اندر cell موجود ہے تو تمام دنیا کے اندر جتنے بھی plants ہیں سب کے اندر cell موجود ہوگا ان کی body جو ہے وہ cell سے مل کر بنی ہوتی ہے تو یہ ہمارے پاس کیا ایک deduction ہے تو dear student امید کرتے ہیں آج آپ کو یہ lecture سمجھایا ہوگا آپ اس کو اچھے سے memorize کر لیں یہ short question کے طور پر important characteristics of good hypothesis short question کے طور پر بہت ہی important examination میں پوچھی بھی جا چکی ہے ایک بار یہ short question کے طور پر آ چکا ہے تو امید ہے کہ آپ کو یہ lecture سمجھایا ہوگا اچھے سے memorize کر لیں اور write down بھی کر